گھرکت پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ڈیری فاروینگ لیٹیڈ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور ابھی ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے کہ گائے اور بھینس رکھنے میں کتنا فائدہ کتنا نقصان تو ابھی میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی پانچ لاکھ کی کمائی ایک سال میں ایچ ایف گائے سے جس کا ٹوٹل کاؤنٹنگ کے اندر دودھ کی کانٹیٹی آئی تھی ایک سال کی تیرہ ہزار لیٹر اور خرچ لگ بگ اس کا دو لاکھ رکھے اس پہ لوگوں کے کمنٹ آئی کہ اس لائن میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان گائیوں کے اندر بیماری بہت ہوتی ہے میڈیسن کی بہت دکت آتی ہے دیکھئے یہ آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے اگر ویکسینیشن ٹائملی ہو اور گائیوں کی سمحال صحیح کی جائے ان کا یعنی جو ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہے اتنا ٹیمپریچر ان کے لئے مینٹین کیا جائے تو یہ بیماریوں کی دکت کافی کم ہو جاتی ہے باقی جو ہے صاف صفائی اگر صحیح طریقے سے ہو تو بیماریاں بہت کم آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل بند ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک نامینل بیماریاں ہوتی ہیں جو کی عام ہمارے جو سٹاف ہوتا ہے گائے سمالنے والا وہ ہی سمجھ جاتا ہے اور ان کے انجیکشن وغیرہ وہ ہی لگا لیتے ہیں اور رہی بات یہ ہے کہ جو ان کو فیڈ دیا جاتا ہے فیڈ کی قوالٹی کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر سائلیج سے سٹارٹ ہوتے ہیں سائلیج کی قوالٹی جس کے اوپر کی دھیان بہت ہی کم لوگ دے پاتے ہیں کیونکہ سائلیج ایک نئی چیز ہے یہ اس کو سمجھنا ابھی کئی لوگوں کو نہیں آتا ہے یعنی کہ اس کے اندر مکہ کا دانا کتنا آیا ہے وہ بھی کافی مہتوپون بات ہے اور باقی جتنا بھی کھلی دانا جو بھی دیا جا رہا ہے وہ کتنا فریش کتنا اوڑ کتنا پرانا ہے اس چیز کے اوپر بھی بہت اس کے ویٹامینز کی قوالٹ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں باقی رہی بات مندل مکچر یا انسالٹ جو ان کو دیے جاتے ہیں وہ بھی سب صحیح طریقے سے صحیح ماترہ کے اندر مینج ہونے چاہیے اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے پنجاب اور ہریانہ کے ایریے سے مہاراشتر اور گجرات کے لوگ کھرید کر لے کے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے کافی پریشانیاں آتی ہیں اس کے جو مین کارن میں نے کافی وزٹ کرنے کے بعد میں مہاراشترہ اور گجرات کے اندر دیکھے ہیں کہ ہریانہ اور پنجاب کے قریب قریب سوی فارم کے اندر گائے جو ہے وہ کھلی رکھی جاتی ہے ان کو باندھا نہیں جاتا ہے ان کو باندھنے کی عادت تک نہیں ہوتی ہے اور مہاراشترہ اور گجرات کے اندر لے جا کر کے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پانی بھی اس کو اسی جگہ پلائے جاتا ہے دانا بھی اسی جگہ کھلایا جاتا ہے اور اے آئی بھی اسی جگہ ہوتی ہے اور بیاتی بھی اسی جگہ پہ یعنی کہ اس کا کھولنا گمنا فرنا بلکل بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایسا بولا جاتا ہے کہ جو گائے ہم لے کے آئے تھے ہم کامیاب نہیں ہی ہوئے ہم لاس میں گئے تو وہ تو نشت ہے کہ لاس میں آپ کو جانا پڑے گا جو گائے کبھی بندی ہی نہیں ہمیشہ کھل ہی رہتی ہے اس کو لے جا کے ایک دم ایسا باندھ دیا جائے کہ کبھی بھی وہ اس کا کھلنا ہی بھول جائے تو وہ نشت ہے کہ آپ کو لاس میں جانا پڑے گا اس کو کھئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ جتنی قوانٹیٹی کی آپ اس پہ امید کرتے ہیں اتنی قوانٹیٹی بھی وہ دودھ کی آپ کو نہیں دے پائے گی تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں پوشٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرن کے ساتھ شیئر کریں دھنیواز